ریاضم کے خلاف اور ایک میچ سے ایک گھنٹہ پہلے ایک سٹیڈیم کا نام مودی سٹیڈیم رکھا گیا جس پر اپوزیشن نے بھی بڑا شور مچایا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب ہندوستان کو مودستان بنانا چاہ رہے ہیں اور جیسا اب اتنا لمبا اتجاج ہو اور بھارت کے جو قیادت ہے اس کے سر پر کوئی جونہ رینگے اور کتنا کرسا مدھا اتجاجوں کی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا کئی نہ کئی اثر تو ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں تو دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے جو احمد آباد میں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ گراؤنڈ بنا ہے اس کے بارے میں اس کا نام جو نریندر موڈی رکھا گیا ہے ایکشلی میں اس بارے میں بات کر رہا ہے تو چلیے دوستو پہلے بینہ کسی ویڈیو کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات تو کہیں پہ پڑ رہا ہے کہیں پہ اس کا ایک ایمپیکٹ آ رہا ہے تو حکومتیں کیوں نہیں ہلتی ان چیزوں سے دیکھیں دو تین ایسی مومنٹس ہیں جو کہ انڈیا کے اندر اس کی جس سیٹل کرنے کے لیے بلٹ اپ کی گئی ہیں جس میں سے یہ بھی مومنٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں ویسٹن سمجھتے ہیں کہ جب تک انڈیا کو امریکن خصوصا انڈیا کو ان سارے چیزوں سے نجات حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ چینہ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا کر سکتا اور وہ اس مسئلے کے اندر بڑے سیریس ہے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اندر جو فیسیکلی آفر ایئی ہے ہم آپ کو مسئلہ حال کرا دیتے ہیں اور آپ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ موچر ریجن کے اندر انڈیا کے لیے اس کو لڑنے میں سکتا لیکن جو موڈی کا معاملہ ہے یہ اس کے اوپر اس وقت دنیا بھر کے اخبارات کے اندر مختلف قسم کے نام ہیں وہ چل رہے ہیں کہ کس کس نے اب تک ایسا کیا ہے اور وہ کون لوگ تھے یہ جو سٹیڈیم بصلا موڈی بنیاد طور پر گجرات کی کرکٹ اسوسیشن کا سربراہ رہا ہے تو یہ بھی مران خان کا طرح اس کا کیریئرز ہے وہ کرکٹ کے بڑا نہیں ہے لیکن کرکٹ کا کیریئرز کا ہے تو یہ گجرات کے اس سٹیڈیم اس سٹیڈیم کو اس نے خود ولب بھائی پٹیل کے نام کیونکہ بیسیکلی جو لوگ ہیں ہندوتوا والے وہ ولب بھائی پٹیل کو پسند کرتے ہیں اس کے مقالے میں نیرو کے مقالے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ولب بھائی پٹیل نہ ہوتا تو شاید اس وقت انڈیا تباہ اپر بات ہو چکا تھا دنیا کا جو سب سے بڑا مجسمہ گجرات میں لگایا گیا ہے ولب بھائی پٹیل کا لگایا گیا ہے کیونکہ اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ہی بندہ تھا جو باقی ہمارے ہندووں کی ریپرزنٹیشن کرتا تھا آپ سوچ چکتے ہیں کہ جو ولب بھائی پٹیل جو کیبنٹ ملیشن پلان تھا ولب بھائی پٹیل نہیں بننا تو آج پاکستان نہ بنتا اگر وہ ریجیکٹ نہ کرتا تو جیسے کہتے ہیں نا وہ والی ارتحال ہوتی جیسے کنفیڈریشن ٹائپ بھائی اس وقت دنیا بھر میں اس کے جو سٹیڈیم جو ہے جو دلی کا اس کے نام پہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا 1933 میں سٹگرات سٹیڈیم تھا جو بہت بڑا بنایا گیا تھا فوٹبال کا وہ ہٹلر جب اس کو جیتا تو ہٹلر کی جب فورسز وہاں پہنچیں ہٹلر تو فورسز کہا جمہوریہ ہتمی تھا نوے فیصد ووٹ لے کے آیا تھا تو وہ جب جیتا تو اس کا نام سٹیڈیم بنا دیا گیا جیتنے کے بعد پھر اس کے بعد 45 میں جب وہ امریکنز آئے تو انہوں نے اس کو برسلیز بینس ایرینہ کے نام پہ وہاں پر بیس پال وغیرہ کلتے ہیں لینن جس وقت انہوں نے کامرے سے ایولوشن آیا ہے ہمارے ہاں لوگ نا بڑی باتیں کرتے ہیں جی کرشن نگر کا نام اسلام پڑا رکھ گیا یہ کوئی نئی بات ہے جب لینن جس وقت آیا ہے تو انہوں نے سٹینٹ پیٹسبرگ کا نام جو تھا وہ لینن گرارڈ رکھ دی کیونکہ لینن وہاں پیدا ہوا تھا اور لینن زندہ تھا لینن کے بعد سٹالن آیا جب تو سٹالن نے جب لینن کی فورسز کو ختم کیا تو انہوں نے اس کا نام سٹالن پورے شہر کا نام سٹالن گرارڈ رکھ دی اس کے بعد سدام حسین جو سب سبرا جمنیزیم ہے اب سارے ڈکٹیٹرز چلے آ رہے ہیں ان کا نام جائے وہ انہوں نے سدام حسین مایواتی کے بارے میں بھی کھا جاتا ہے لیکن یہ اس سے ایک انڈیا کے اندر ایک کیفیت یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ ہر اس امج کو کہ جو اقلیت کے خلاف ہیں ہر اس امج کو کہ جو سیکللزم لبرلزم جو اس قسم کی فورسز کے والا ہے یا ہر وہ چیز جو کہ ہندو نیچلزم کے خلاف ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے یہ وجہ ہے کہ وہ سمجھ دے جائے ہیں کہ موڈی کا نام جائے ہے کہ جہاں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی طور پر کوئی بھی ہندو توا کا مائر کہ جہاں سے وہ جیت جائے گا وہاں عام آدمی پارٹی جیتی ہے یا وہاں سکھ ہیں یا وہاں پورے پاکستان ہندوستان سے لوگ جائے ہیں وہ آ کے آباد ہوئے ہیں کہ جس کے اندر جواللہ نیرویج انیورسٹی پی ہے اور بھی تب ہی تو وہاں پر حصیات جوہاں کامیاب ہو رہا ہے لیکن اس سارے سینیریویں اسمان صاحب آج دیکھیں کم از کم تین ماہ سے زیادہ ہوگا عرصہ کا ہوگی یہ مومنٹ چل رہی ہے اس مومنٹ گوانے پرڈکشنز یہ کی جاتی ہے اسی کچھ عرصہ ایک بات کہت وہ یہ دم توڑ دے گی دم توڑ دے گی اور دوسرا یہ تا کہ کہت آ جائے گا کیونکہ جو فوڈ باسکٹ ہے وہ تو پنجاب ہے لیکن مصدر یہ ہے کہ اب ان کی جو ریٹیلیشن کا لیول جو ہے وہ بلکل مختلف ہوتا جا رہا ہے وہ جو سکھ فر جسٹس مومنٹ ہے جس کا وہ اتار سنگھ پنوں اور یہ لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر اور جو کنگلینڈ کے اندر بھی اور کینڈا کے اندر بھی وہ سارے وہ کہتے یہ ہیں کہ اب انڈیا کی فریم ورک کے اندر ہمیں جو ہے ہمیں کوئی آزادی ملنے والی اب تو جو بندہ اب اپنے آپ کو بھارتی کہتا ہے وہ اپنے آپ کو بھارتی میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سکھ آیا کرتے تھے مختلف معاملات کے اندر اس وقت وہ یہ اپنا ہوتا تھا کیا نام ہے میلا ویلا جو ان کا جو ساکھی کا جو سکھتی کینڈا سے اور اس سے انگلینڈ سے تو جو سکھ جو تھا نا ظاہر بات ہے ستر ستر سیس سال کے پوڑے سکھ تھے تو وہ پاسپورٹ دکھاتے تھے انگلینڈ کے امریکہ کے پاسپورٹ لکھتا تھا پلیس آف برت آپ نے یہ ویڈیو دیکھا یہاں پر یہ ویڈیو ہوتا ہے اب کرتا ہوں اس ویڈیو کے بارے بات آپ جانتے ہیں اور یہ مقبول جان بہت بہت پرانا جہادی ہے بہت پرانا جہادی ہے پتہ نہیں اس نے قرآن اور حدیث کو ایک بار مسکوٹ کر کے یہ تک بول دیا تھا کہ انڈیا کا انت کرے گا چائنا مطلب یہ قرآن یا حدیث میں لکھا ہے میں نے بہت پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور سائد وہ آپ کو ویڈیو مل بھی جائے گا تو اس طریقے کی باتیں یہ کر چکا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اس کو کافروں سے بہت نفرت ہے بہت زیادہ نفرت ہے ہر طریقے کے کافر مطلب سکھ کافر کرشن کافر یہودی تو خاص ہندو خاص ہے ان کے تو ابھی اس کو سکھ کافر تھوڑی سے پیارے لگ رہے ہیں باقی اس کے جو پرانے ویڈیو دیکھیں گے تو اس کو یہ سکھوں کے پرتیوی اس کے اندر بہت نفرت ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہ بات کر رہا تھا پرائیم منسٹر نریندر موڈی کے بارے میں جو اسٹیڈیم کا نام رکھا گیا ہے اس کی نیب پرائیم منسٹر موڈی نے دوہزار ساتھ میں رکھی تھی اس کے بعد مطلب جب وہ گجرات کرکٹ ایشو سیزن سے مطلب اس کے ادھیکش رہے ہیں مجھے باتا نہیں ایکشولی میں اس کے ادھیکش تھی کیا تھے تو اس ٹائم پر اس کی جو نیب رکھی گئی تھی اور اب کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اسٹیڈیم تو اس کو ریفرینس دے کر یہ کیا کیا باتیں کر رہی ہیں یہ وہی پاکستانی ہے جو مطلب لائل پور کا نام فیصل آباد رکھ دیتے ہیں ساہ فیصل کے نام ساہ فیصل جو ایک سعودی عرب کا بادسہ تھا اس کے نام پر رکھ دیتے ہیں جس نے کبھی بھی مطلب پاکستان میں وزٹ نہیں کی فیصل آباد گدہفی سٹیڈیم نام رکھ دیتے ہیں گدہفی جو کی پاکستان کبھی آیا نہیں یہ پاکستان گیان دے رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اردگل دیکھ کر یہ وہاں پر اردگل کے پاکستان میں سٹیچو بنا دیتے ہیں اور مہاراجہ رنجیس سنگھ کے سٹیچو توڑ دیتے ہیں مطلب اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ گیان دے رہا ہے اور کرتے اس نام کے بارے ہم بات تو پرائم منسٹر موڈی نے کوئی نئی چیز نہیں کیا آپ کو پتا ہے بھی ہے بھارت میں تو یہ چیز بہت کومن ہے ہجاروں سٹیڈیم ہوں گے جس کے گاندھی نہرو ہجاروں ائرپورٹ کیا کیا مطلب ہے گاندھی نہرو پریوار کے نام پر ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہاں پر اس نے کچھ سردار بللہو آئی پڑل کے بارے بولا تو آپ سمجھ سکتے ہو میں بول رہا ہوں یہ یہاں پر ابھی بی جے پی کو کوس رہا ہے کبھی کبھی اس کو کانگریس اچھی لگتی لیکن کانگریس کو بھی یہ کوستہ ہے جب کانگریس گورمنٹ رہتی ہے تو سردار بللہو آئی پڑل کا نام چینج نہیں کیا گیا آپ کو بھی پتا ہے وہاں پر بہت سارے سٹیڈیم بہت سارے گراؤنڈ بنائے گئے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گیم کے لیے اس پورے کمپلیکس کا نام سردار بللہو آئی پڑل رکھا گیا اس میں سے ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے